جوید قریشی کی ساتھ ساتھ دس مزید لوگوں کو ڈسکالیفائی کیا گیا ہے الیکشن لڑنے سے آپ کو میں بتا دوں کہ جوید قریشی جو کی بی جے پی کے لیڈر ہے اور کفارہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بتا ہے جرائی کی فلال الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ان کو ڈسکالیفائی کیا گیا ہے الیکشن لڑنے سے جولائے دوہزار تیہیس تک وہ کسی بھی الیکشن کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں الیکشن جو ہے وہ آپ جمعہ کشمیر میں ہونے والے ہیں اور اسی بیچ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی خبر ہم اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت بڑی خبر جو ہے اس وقت سامنے نکل کر آ رہا ہے اور خبر بتا ہی جارہے کہ جوید قریشی جو کی بی جی پی کے لیڈر ہے ان کے ساتھ ساتھ دس مزید لوگوں کو جو ہے وہ فلال ڈسکالیفائی کیا گیا ہے الیکشن لڑنے سے آپ کو میں بتا دوں کہ دو ہزار انیس میں جو لوگ سبا کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں بتا ہے جرائے کہ جوید قریشی حساب کتاب دینے میں ناکام ہو چکے تھے اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشن آپ انڈیا کے جانب سے فلال ان کو ڈسکالیفائی کیا گیا ہے الیکشن لڑنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دس مزید لوگ بھی دو ہزار انیس کے اس لوگ سبا الیکشن میں حساب کتاب دینے میں ناکام رہے تھے ان کو بھی جو ہے فلال ڈسکالیفائی کیا گیا ہے الیکشن لڑنے سے فلال دو ہزار تیس تک وہ کسی بھی الیکشن کا حصہ نہیں بن سکتے دیکھتے نہیں جے کے ریولوشن واجد نزید کے ساتھ